کلونجی کے تیل کیا ہے اور اس کا بدل کیا ہے جی تو ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں کہ یہ جڑی بوٹی کن کی ناموں سے جانی اور پہچانی جاتی ہے کلونجی کو عربی میں حبت سودا فارسی میں شونیز بنگالی میں مگریلا سندھی میں کلوڑی سنسکرت میں کچنی اور انگلیش میں بلیک کیومن سیٹس کے ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کلونجی اس کا طبی نام ہے اس کی شکل و شباحت پیاز کی بیجوں سے بہت زیادہ ملتی ہے اسی لیے عموماً لوگ پیاز کی بیجوں کو ہی کلونجی بیج سمجھ لیتے ہیں یہ کالے رنگ کی بیج ہوتے ہیں جن کی بو تیز اور ذائقہ ذرا تلخ ہوتا ہے اس دوا کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور دوسرے درجے میں ہی خشک ہے اس دوا کا مسلح ہے کتیرہ اور تھنڈے مزاج والی دوائیں اور غزائیں کلونجی کا ویسے تو کوئی بدل نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے کہ انیسو نامی ایک جڑی بوٹی کو اس کا بدل بتایا جاتا ہے اس کی مقدار خوراک ایک ماشا سے دو ماشا ہے آج ہم بات کریں گے کلونجی کے تیل کے ان خاص فوائد کے بارے میں جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور مفید بھی ہے کلونجی کا تیل بہت سی جسمانی بیماریوں میں اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے ہی استعمال کیا جاتا ہے کلونجی کے تیل کے بارے میں یہ مختصر سے معلومات ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک ایسے درد کی جب وہ درد ہوتا ہے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اس کا نام ہے درد شکیقہ یعنی مائگرین اور آدھے سر کا درد بھی اسے کہتے ہیں عموماً خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے آدھے سر کے درد کے لیے آپ کلونجی آئل کے ایک سے دو کترے درد کے مخالف سمت والے ناک کے نتھنے میں ڈال دیں اور آٹھ سے دس کترے پانی یا دودھ میں ملا کر پی لیں بہت ہی جلد افاقہ ہوگا چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ درد شکیقہ سے چھٹکارہ پانا ممکن ہے اگر پورے سر میں درد ہو تو آٹھ سے دس کترے کلونجی آئل کو کنپٹیوں پر لگا کر انگلیوں کے پوروں کے مدد سے اچھی طرح مساج کریں جب تیل جذب ہو جائے تو چھوڑ دیں آٹھ سے دس کترے پانی یا دودھ میں ملا کر فوراں پی لیں سر کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا جن لوگوں کو مرگی کے دورے پڑھتے ہوں تو ایسے مریضوں کو ایک دن دائیں ناک کے نتھنے میں ایک سے دو کترے کلونجی آئل کے ٹپکائیں دوسرے دن بائیں ناک کے نتھنے میں ایک سے دو کترے ٹپکائیں اور ایک چمچ شہد میں دس کترے اس تیل کے ڈال کر روزانہ پلائیں مرگی میں بہت ہی افاقہ ہوتا ہے اور دورے کم سے کم ہو جاتے ہیں چند روز کے استعمال سے آہستہ آہستہ دورے ہونا بند ہو جاتے ہیں قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے اور بھول جانے والی بیماری نسیان سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک چمچ شہد میں آٹھ سے دس کترے کلونجی آئل ملا کر روزانہ پینے سے کبھی بھی دماغ میں خشکی نہیں ہوگی یاداشت اور حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ یاد کر لیا تو کبھی بھولے گا نہیں اس کے علاوہ روزانہ صبح بیس گرام مکھن یا ملائی میں دس سے بارہ کترے کلونجی آئل کے ملا کر اور آدھا چمچ شکر ملا کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور دماغ اچھے سے کام کرنے لگتا ہے عموماً بچوں کو اور بڑوں کو بھی کان میں سوزش ہو جاتی ہے اس کے لیے کلونجی کے تیل اور زیتون کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر لیں اور کان میں دو سے تین کترے ٹپکائیں کان کی سوزش فوری طور پر ختم ہو جائے گی کچھ دن کے مسلسل استعمال سے کان میں پھر کبھی سوزش نہیں ہوگی موسم گرمہ میں گرمی کی شدت کے وجہ سے بہت لوگوں کو نقصیر پھوٹ آتی ہے یعنی ناک سے خون کا بہنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورتحال کیلئے ایک سفید کاغذ جلا کر اس کی راک میں دو کترے کلونجی آئل ڈال کر ناک میں ڈال دیں نقصیر بند ہو جائے گی دانت کا درد دور کرنے کیلئے آپ کلونجی کا تیل اور لونگ کا تیل ہم مزن لے کر کسی کارڈن کے ٹکڑے پر لگائیں اور اس کارڈن کے ٹکڑے کو دانتوں میں دبا لیں دانت کا درد کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گا دانتوں کو صاف کرنے کیلئے لہوری نمک کو آگ میں جلا کر باریک پیس لیں پھر اس پیسے ہوئے لہوری نمک کو برش پر لگائیں اور اس پر کلونجی تیل کے اور سرسوں کے تیل کے چند کترے ڈال کر پیسٹ کر لیں پرانے سے پرانا میل دانتوں سے ہٹ جائے گا اور دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھیں گے کلونجی کے تیل کا ایک ایک کترہ دونوں کانوں میں روزانہ ڈالنے سے نہ صرف کان کی خشکی ختم ہوتی ہے بلکہ کان کا بہرہ پن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور کبھی کان میں درد بھی نہیں ہوتا جس مریض کو دمہ ہو یعنی استمہ ہو تو آٹھ سے دس کترے ایک چمچ شہد کے ساتھ نیم گرم پانی میں ملا کر پلانے سے نہ صرف سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے بلکہ چند دنوں کے مسلسل استعمال سے دمہ آہستہ آہستہ جاتا رہتا ہے اگر کسی کو ہچکی لگی ہو اور بند نہ ہو رہی ہو تو آدھا چمچ مکھن میں آٹھ سے دس کترے کلونجی آئل ڈال کر کھلا دیں ہچکی فوراں بند ہو جائے گی اگر سینے میں بلغم جمع ہوا ہو تو ایک تولہ السی کو کوٹ کر پاو بھر پانی میں جوش دے لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لیں پھر اس پانی میں پندرہ کترے کلونجی آئل ڈال کر اس میں دو چمچ شہد ملا کر پلا دیں اس طرح سینے میں جمع ہوا سارا بلغم صاف ہو جائے گا ایک چمچ سرکہ میں تھوڑی سی شکر اور چند کترے کلونجی آئل ڈال کر چاٹنے سے نہ صرف کیا اور مطلی میں آفاقہ ہوتا ہے بلکہ دل کی گھبراہت بھی ختم ہوتی ہے جن لوگوں کو کبز رہتی ہو تو ایسے مریض ایک چمچ ارنڈی کا تیل یعنی کیسٹر آئل ایک کپ نیم گرم دودھ اور اس میں دس سے بارہ کترے کلونجی آئل کے ڈال کر رات کو سونے سے پہلے پی لیں ایک ہی دن میں آفاقہ ہوگا اور کبز ختم ہو جائے گی چند روز کے مسلسل استعمال سے کبز سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارہ پانا ممکن ہے اگر سر پر سے بال گر رہے ہو اور سر گنجا ہو رہا ہو تو انڈے کی زردی کا تیل نکال کر اس میں کلونجی آئل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں بال گرنا بھی رک جائیں گے اور نئے بال بھی اگنے لگیں گے کلونجی آئل کی مالش کرنے سے بھی گرتے بال رک جاتے ہیں اور بال مضبوط بھی رہتے ہیں گردوں میں پتری ہو اور پیشاپ کم آتا ہو تو دو تولہ مکعی کے بال خوشک لے کر دو گلاس پانی میں جوش دے لیں جب ایک گلاس پانی رہ جائے تو چھان کر اس میں دس کترے کلونجی آئل مکس کر لیں اور مریض کو پلا دیں پیشاپ بھی کھل کر آئے گا پتری بھی نکل جائے گی اور پیشاپ کی نالکی انفیکشن میں بھی افاقہ ہوگا گردوں کے صفائے کیلئے یہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے پرانے سے پرانے بخار کیلئے اجوائن ایک تولہ پاؤ بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح چھان کر اس پانی میں آٹھ سے دس کترے کلونجی آئل ڈال کر پلانے سے پرانے سے پرانے بخار ختم ہو جاتا ہے وزن کم کرنے کیلئے موٹے افراد ایک لیمو کے رس میں چار سے پانچ کترے کلونجی آئل ملا کر دن میں تین سے چار مرتبہ پیئیں اور ناک میں ایک ایک کترہ بھی ٹپکائیں کم کھائیں قفض نہ ہونے دیں کچھ عرصے کے مسلسل استعمال سے نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ جسم کی فالتو چربی بھی کم ہو جائے گی اگر بھوک نہ لگتی ہو تو چار تولہ اجوائن لے کر اس میں دس کترے کلونجی آئل کے ڈال لیں اور اس کو لیمو کے رس میں بھگو کر رکھ دیں اگلے دن نکال کر اسے دھوپ میں خوشک کر کے اس کا پاورڈر بنا لیں چھٹکی بھر صفوف ہر کھانے کے بعد پھاگ لیا کریں خوک کھل کر لگنا شروع ہو جائے گی اور حازمہ بھی ٹھیک رہے گا بالوں کی سکری اور خوشکی دور کرنے کے لیے کلونجی کے دانے کانسی کے پتے اور مہندی کے پتے ہم مزن لے کر دگنے سرکے میں ڈال کر پانچ منٹ کے لیے اوبال لیں اوبالنے کے بعد اسے چھان لیں پھر اس پانی میں کلونجی آئل دس سے پندرہ کترے ملا کر سر میں اچھی طرح مساج کریں چند روز کے استعمال سے سر کی خوشکی اور سکری ختم ہو جائے گی دل کے مریض چار جوے لحسن کے ارک میں چند کترے کلونجی آئل ملا کر روزانہ پیئیں اس سے نہ صرف کولیسٹرول کم ہوگا بلکہ دل کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی جن لوگوں کو بال خورا ہو تو ایک چمچ ادرک کے رس میں ایک چمچ سرکہ ملا کر اس میں چند کترے کلونجی آئل ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں چند دنوں کے استعمال سے ہی افاقہ ہوگا اسپاگول پانچ گرام دہی آدھا پاؤں میں ملا کر اس میں چند کترے کلونجی آئل ڈال کر دن میں تین سے چار مرتبہ کھانے سے پیچش اور دستوں میں بہت ہی افاقہ ہوتا ہے دوستو کلونجی آئل کے بہت ہی فائدے ہیں آپ اپنی زندگی میں کلونجی اور کلونجی آئل کو ضرور شامل کریں اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائف ضرور کیجئے گا